بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد ناصر جوئیہ آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک یوکے کی کورٹ سے ایک ڈسین آیا پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی دو پروپرٹیز کے بارے میں جن میں سے ایک پروپرٹی پیرس میں ہے اور ایک یو ایس اے میں پروپرٹی ہے ان دونوں کے سلسلے میں ایک ورڈکٹ آیا کورٹ کا تو وہ دونوں پروپرٹیز ریٹرن بیک کر دی گئیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو تو اس دن سٹاک مارکیٹ میں ایک کافی اچھا والیم بھی دیکھا گیا پی آئیے کے شیئر میں اور اس میں اپر کیپ بھی کیا پی آئیے نے تو اس کے بعد کیونکہ جیسے ہی کوئی سکرپٹ میں جب اپر کیپ لگتا ہے تو اس میں جو چھوٹا انویسٹر ہوتا ہے وہ اس میں فوری طور پر انٹری لینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ جیسا کی اس شیئر کو پر لگ گئے ہیں اور اب یہ ہواب میں اڑنا شروع ہو جائے گا تو کافی دوستوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں پی آئیے کے بارے میں بتائیں کہ پی آئیے کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے آج پوشش کی ہے کہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو تیار کی ہے میں نے کہا ہر ایک کو جواب دینے کی بجائے ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکیں اس سے پہلے دوستوں ویڈیو کی طرف آگے پڑھیں میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتے دوستو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا قیام دس جنوری انیس سو پچپن کو عمل میں آیا بنیادی طور پر اس کارپوریشن کا کام کمرشل بنیادوں پر مسافروں کو ہوائی سرویسز فراہم کرنا اور اپنے کسٹمرز کو کارگو اور پوسٹل کیرچ سرویسز فراہم کرنا تھا اس کے علاوہ یہ کارپوریشن جو ہے کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کارپوریشن تھی اس کارپوریشن کا بنیاد اس کا علاوہ جو کام تھا ان کے پاس انجینئرنگ سرویسز یہ دوسری ائر لائنز کو بھی فراہم کرتی تھی اور اس کے علاوہ دیگر جو الائیڈ سرویسز ہوتی ہیں جس میں کیٹرنگ ہو گئی یا اس طرح کی دوسری سرویسز ہوتی ہیں گراؤنڈ سرویسز ہوتی ہیں وہ بھی یہ مختلف ائر لائنز کو فراہم کرتی تھی اگر ہم اس کی ایکوٹی پروفائل پر دیکھیں تو اس کمپنی کے ٹوٹل شیئرز جو ہیں وہ پانچ ارب تیس کروڑ سینتیس لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ شیئرز ہیں فری فلوٹ اگر اس کا دیکھا جائے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا تو اٹھارہ کروڑ اٹھاسی لاکھ پچیس ہزار پانچ سو تریپن شیئرز فری فلوٹ شیئرز ہیں جو کہ ٹوٹل شیئرز کا تین اشاریہ اکسٹھ پرسنٹ شیئرز بنتے ہیں باقی اس کا جو ہے تقریبا نائنٹی سکس نائنٹی سیون پرسنٹ سٹیک وہ ابھی بھی گورنمنٹ آ پاکستان کے پاس ہے مارکٹ کپیٹلائزیشن اگر دیکھی جائے تو ستائیس ارب باسٹھ لاکھ سات ہزار روپے ہے آج کے دن آج کے دن اگر اس کی جو ہے سٹاک کے ویلیو دیکھی جائے سٹاک کس لیول پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو وہ پانچ روپے سولہ پیسے کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے ایک سال کا اگر دیکھا جائے تو وہ ففٹی ٹو ویکس ہائی اگر دیکھا جائے تو پانچ روپے بیاسی پیسے ہے اور ففٹی ٹو ویکس لو دیکھا جائے تو تین روپے اکانوے پیسے ہے اگر دیکھا جائے تو پورے سال میں اس کے اندر تقریباً ایک روپے نوے پیسے ایک روپے اکانوے پیسے کی ٹوٹل فلکچویشن ہے پورے سال میں اگر اس کے لاؤسز کا اس کی جو فائنانشل سٹیٹمنٹ ہے ان میں دیکھا جائے تو کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا شیئر اس کی یہ جو پوری کارپوریشن ہے یہ کافی عرصے سے لاؤسز میں چلتی آ رہی ہے اس میں آپ اس کا پلٹیکل بنیادوں پر اس کی جو سٹاف کی اوور سٹافنگ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں یا جو باقی بھی جو اور وجوہات ہیں وہ آپ سب سے کوئی ڈکی چھوپی نہیں ہے دوہزر بیس مارچ میں اگر اس کے لاؤسز دیکھا جائیں تو سولہ عرب نوے کروڑ نینانوے لاکھ پینتیس ہزار روپے تھے جو کہ اس سال مارچ دوہزار اکیس میں کم ہو کر سات عرب اکاون کروڑ اناسی لاکھ اٹیس ہزار روپے ہیں ارننگ پر شیئر اگر دیکھی جائے اس سٹاک کی تو پچھلے سال دوہزار بیس مارچ میں اکتیس مارچ کو جو انہوں نے ارننگ پر شیئر پوسٹ کی تھی وہ تین روپے تئیس پیسے تھی اور دوہزار اکیس کی اکتیس مارچ کو جو انہوں نے پوسٹ کی ہے وہ ایک روپے چوالیس پیسے ہے جو کہ آدھر سے بھی زیادہ اچھا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل لیئر لائن اتنے عرصے سے لاؤسز میں کیوں ہے ہم ان کا کوئی جائزہ لیں گے اس وقت پاکستان انٹرنیشنل لائنز کے اگر سارے جہازوں کی تعداد دیکھی جائے کتنی فلائٹس کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہے کتنی ان کے پاس جو ہے فلیٹ ہے تو ان کے پاس چھبیس جہاز ٹوٹل ہیں جن کے ساتھ یہ ففٹی سکس دیسٹینیشنز کو ویدن پاکستان اور آؤٹسائیڈ پاکستان کور کر رہے ہیں اب اگر ان کے امپلوئیز کی تعداد اگر دیکھی جائے تو دس ہزار پانچ سو امپلوئیز ہیں یہ جو امپلوئیز کا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو ہزار اکیس کا لیٹس ڈیٹا ہے اس کے مطابق دس ہزار پانچ سو ان کے سٹاف ہیں اس سے پہلے انہوں نے تقریباً اپنے سٹاف کو آفر بھی کیا تھا گولڈن ہینڈ شیک آفر کی تھی تو کافی سٹاف ان کا اس میں بھی ان کے جو برڈن تھا ان کا کم ہوا ہے لیکن سٹیل تین تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ پیپل آن بورڈ تو یہ ان کا سٹاف ہے چھپیس جہازوں کے اوپر اگر تقسیم کیا جائے تو چار سو تین پرسنٹ پر جو جہاز ہے امپلوئیز ہیں ہر جہاز کے اوپر اگر دیکھے جائیں تو ہر جہاز کے پیچھے چار سو تین امپلوئیز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے اگر اس کے کرنٹ فلیٹ دیکھا جائے تو ان میں فلیٹ میں کون کون سے جہاز ہیں تو ائر بس 32200 ان کے پاس گیارہ ہیں یہ فیول ایفیشنٹ جہاز شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایٹی آر 42500 یہ ان کے پاس تین ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے پاس بوئنگ ٹرپل سیونڈ ٹو ہنڈرڈ ای آر چھے جہاز ہیں بوئنگ ٹرپل سیونڈ ٹو ہنڈرڈ ایل آر لانگ رینج جو ہیں وہ دو جہاز ہیں بوئنگ ٹرپل سیونڈ ٹری ہنڈرڈ ای آر جو ایفیشنٹ رینج ہے وہ چار فلائٹس ہیں اس کے علاوہ پی آئی ہے کہ جو ایسٹس ہیں جو دو بڑے مشہور زمانہ ایسٹس ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو سے پہلے ویڈیو کے پہلے حصے میں بتایا روزویلٹ ہوتل یو ایس اے اور ہوتل دا سکریپ پیریس میں ہے یہ اس ایئر لائن کے دو مشہور زمانہ ایسٹس ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ان دو ایسٹس کی بنیاد پر کوئی بھی کمپنی اپنے دو ایسٹس کی بنیاد پر کبھی نہیں چل سکتی کوئی بھی کمپنی پروفٹ جب کماتی ہے جب اس کمپنی کے آپریشنز جو بیسک آپریشنز ہیں جو فلائٹ آپریشنز ہیں جب تک اس ایئر لائن کے پاس کسی بھی ایئر لائن کے پاس جب تک اس کے جہاز زیادہ نہیں ہوں گے اس کے روٹس زیادہ نہیں ہوں گے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی بجائے اس کے کہ آپ ایک ایئر لائن کو پچاس ہوتل بنا کے دے دیں تو ایئر لائن کا بیسک کام جو ہے وہ پسنجر سرویسز فرام کرتا ہے نہ کہ ہوتل سرویسز فرام کرتا ہے ٹھیک ہے ہوتل سرویسز سے بھی ائر لائن کو اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے لیکن ہوتل سرویسز سے پوری ائر لائن کا برڈن نوٹھانا ہوتل ان دو ہوتلز کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھیں اگر ان دو ہوتلز کو سیل اونٹ بھی کر دیا جاتا ہے یا نیلام کر دیا جاتا ہے یا جو بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے نیلامی سے جو پیسہ وصول ہوگا وہ تو پی آئیے کے لونز میں چلا جائے گا تو پی آئیے تو اس ٹیم بلینز روپیز کے لونز کے نیچے دبا ہوا ہے اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ پی آئیے کا شیئر ہاں ایک چیز ہے کہ فنڈمنٹلی اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ اس میں کوئی توقع کی جا رہی ہو کہ اس کی کا شیئر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ تو بالکل غلط ہوگا کہنا لیکن اگر ہاں جیسے آج کل باقی کمپنیز کے سٹاکس میں اگر جیسے وہ شارٹ ٹم سٹا جیسے ہی ہوتا ہے وہ اگر چل پڑے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں کمپنی کے فنڈمنٹلز دیکھ کر کریں فنڈمنٹلی اگر کمپنیز سٹرانگ ہوگی تو کمپنی کا شیئر گروہ کرے گا اس کی گروہت میں آنے والے وقت میں آنے والے مستقبل قریب میں تو مجھے ایسے کوئی جادوی گروہت نظر نہیں آ رہی انہا اللہ کرے اللہ کرے کیونکہ یہ ہماری ایک سٹیٹ کا ادارہ ہے ہمارا ایک قومی اساسہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اللہ کرے یہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں چلا جائے اور جب زیادہ سے زیادہ پروفٹ میں جائے گا تو لازمی سی بات ہے اس کا شیئر بھی ایک اچھے لیول پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا فیل وقت ایسے اثار نظر نہیں آ رہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لیگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی کویسٹن ہو تو اس کو کومیٹ سیکشن میں اپنا کویسٹن ضرور پوست کیجئے گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کے کویسٹن کا بروقت جواب دوں انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ